السلام علیکم بھائیس کیسے آپ سب میں امید ہی تھیوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیلی سے ہوں گے سو بھائیس بہت پیارا سا میں آئی میکپ جو آپ لوگوں کو سکھانے والی ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈارک پنک اور بلیک جو ہے دونوں شیپس سے میں نے آئی میکپ اپنا کیا ہے بہت ہی خوبصورت سا آئی میکپ ہے بہت ہیوی سے آئی زنگاری سے ہم لوگ شادی وغیرہ میں کہیں پہ بجائیں تو یہ لگا سکتے ہیں میاں پر ٹیپ لگا ہے اس کے باتے میں بھی میں میکپ اپلائے کر دیا آپ surgeons میں نے کس شیپ میں میکپ اپلائے کردی ہے دونوں آئیس میں اس طرح سے میکپ اپلائے کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نے دونوں میں بلکل سین اسی طرح سے لگا دیئے دونوں کا شیپ بلکل سین سین ہے اسی طرح سے بھی لگا دیئے کامل پر ٹیپ لگا دیئے ہماری آئی کا اچھا آتا ہے اب ہم نے دونوں آئیس کا جو یہ اچھے طرح سے بلینڈ کر دینا ہے ہمارا ایک ایک شیر جتنا بلینڈ ہوا ہوتا ہے اتنا ہمارا آئی بیک اپ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے سوائز آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اقریباً جو ہے وہ دونوں آئیس کے بلینڈ کر دیا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو میں نے بلینڈ کر دیا ہے اس کے پر جو ہے میں نے برش پر جو ہے وہ بلک شیئٹ جو ہے وہ لگایا اور پنک سے اپر جو ہے وہ بلک شیئٹ کی جو لائنڈ کرائی ہے سیم ایسی طرح آپ نے بلک شیئٹ کورنر سے انہیں کورنر تک لے کر آنا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے اور پر شیئٹ لگا رہے ہیں بلک بلا آپ نے کے پر رکل اسی طرح سے دو شیئٹ کو لگانا ہے میں دوسری آئی میں بھی اپنے اس طرح سے اپنائے کر رہی ہوں سپنک کے ساتھ ساتھ لائن لے کر جانی ہے بلک بلک لائن لے کر پنک کے ساتھ ساتھ جانی ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں شیئرز لگا دیئے ہیں بلیک کو ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ بلینڈ کر دیگا اچھے سے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں آئیز جنگوں کو سیل سے لگ رہی ہیں اپنے دیکھا میں نے کس طرح سے جو ہے وہ کورنر پر بھی اسی طرح سے بڑھایا جو ہے وہ بلیک کلر سے بلیک شیئرز سے بڑھایا آپ نے بالکل اسی طرح سے کورنر بنانا ہے بلیک شیئرز سے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ بنا رہی ہیں اسی طرح سے آپ نے بنا رہی ہیں اور اسی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے بلیک شیئرز جو ہے وہ کورنر بنانے کے بعد میں آگے تر جو ہے وہ لائن لے کر آئی ہوں آپ نے دیکھ سکتے ہیں پنک کے ساتھ پنک لائن جو وہ ہماری جو سنٹر میں آگئی ہے اوپر بلیک لائن اور نیچے بھی بلیک لائن پنک جو ہماری لائن ہے وہ سنٹر میں آگئی ہے اسی طرح سے ہم نے بالکل کرنا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں دوسری آئی میں بھی میں اسی طرح سے کر رہی ہوں پہلے میں کورنر تک لائن لے کر آگئی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کورنر میں جو اپنا ہاف کورنر جو میں فل کر رہوں گی بلیک شیئرز سے جو دیکھ سکتے ہیں میں نے کورنر جو اکتے لکھتی ہے ہماری آئی دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کا کپلیت ہے لیکن بہت ہی پیارا سچ ہے بہت ہی پیارا سا ہی آئی ویک آئی بہت ہی اچھا سا ہی میک آئی دیکھ سکتے ہیں دونوں کا جو ہے وہ سیم دن لوگ آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بریش پر بیس لگانا ہے اور بیس سے ہماری جہاں سے آئی آئی جو ہم نے اپلائے نہیں کرنا وہاں سے ہم نے بیس لگا کر بلکل میٹ کر لینا ہے آپ کو دے سکتے ہیں جو بلک لائن تھی وہ میں نے کتنی بارک سی کر دیا سارا جو ہم نے بیس سے ریمیوز کر دیا اسی طرح سے دوسری آئی سکتے ہیں ہم نے ایسی طرح کرنا ہے اچھے 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 میٹ کر لینا ہے اور بلک والے جو لائنیاں سے بریش پر بارک سا بنا لینا ہے آپ کو دے سکتے ہیں کہ میں نے پورا جو ہے وہ میٹ کر لیا اچھے اچھے اب ہم نے وہی والا پنگ شیل جو پر لائن سینٹر بنائی ہے وہی ڈارپ تنگ شیل جو ہم نے یہاں پر پورے پر اپلائے کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بس طرح سے جو ہم نے پورے پر اپلائے کر رہی ہے اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ آئیس پر اپلائے کرنا ہے آپ کو دے سکتے ہیں کہ میں دوسری آئی پر اپلائے کرنے لگ رہی ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بس طرح سے جو ہے ہمارے دونوں آئیز چاہے وہ سیم سیم دیکھتے لگ گئی ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے میں نے ہائی لائٹر اپلائے کیا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اپلائے کر رہے ہوں دونوں آئیز چاہے پر اسی طرح سے ہائی لائٹر اپلائے کرنا ہے ہائیز ہمارے کیا کرنا ہے دارک تینک جو دیلٹر ہے وہ ہم نے یہاں سینٹر میں جو ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اسے بچ سے دیلٹر اپلائے نہیں ہوتا دیٹر اپلائے کر سکتے ہیں دیٹر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فنگر سے اپلائے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بریش سے اپلائے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس سے بھی آپ لوگ پاس آنی لگتی ہے اس سے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو آئیس ہیں اور دونوں سین سین لگنے لگ گئی ہیں بہت بسورت سا جو ہے آئی ویکم ہمارا لگ رہا ہے اب ہم نے نیکس سٹیپ ہمارا کیا ہے ہم نے انر کورنر سے اپنا آئی لائنر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے باریک سے بلکل لائن جو کرنی ہے انر کورنر سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بلکل باریک سی لائن جو میں نے برو کی ہے کورنر تک اسی طرح سے باریک سی لائن بلکل لے کر آنی ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ میں کورنر تک جاؤں میں باریک سی لائن ڈرو کر رہی ہوں اسی طرح سے بلکل سے ہم نے منا لی ہے سکھائید آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک جو میری آئی ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے ایک آئی جو ہے میری کمپلیٹ ہو چکی ہے دوسری آئی جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ میں نے دوسری آئی پر جو ہے میں نے آئی لائنر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے دونوں آئیس پر آئی لائنر اپلائے کر چکی ہو ہمارا آئی میکنہ تقریباً کمپیٹ ہو چکا ہے دونوں آئیس پر آئی لائنر اپلائے کر دیا ہے بلکل سیم سے ہم لگنے لگی ہمارے دونوں آئیس سے ٹیپ بھی ریموف کر دیا اب میں نے نیک سیسٹیپ ہمارا بلک کاجل میں نے اپلائی کیا ہے آئیس میں آپ لوگ کی مرضی آپ لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے بلک کاجل بھی ایسے کر سکتے ہیں لیکن اس میکپ کے حساب سے بلک کاجل بلک کاجل سویٹ کرے گا کیونکہ یہ بلک آئیس بلک شیڈ کافی ایسے بلک کاجل زیادہ اچھا لگے گا اب ہم نے آئیس کی نیچے جو ہے وہ پہلے میں نے جائے وہ بلیک شیڈ اپلائی کیا ہے دونوں آئیس پہ جو ہے ہم نے پہلے بلیک شیڈ نیچے جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جائے وہ میں نے آئیس کے نیچے جائے وہ بلیک شیڈ اپلائی کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جائے وہ بلیک شیڈ اپلائی کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے ساتھ یہ پنک شیڈ اپلائی کرنا ہے پورے پر پہلے بلیک اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پنک شیڈ اپلائی کرنا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں آئی میکر ہمارے ہو چکے ہیں تقریبا سوائز اگر آپ روہ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ